موسیقی اسلام علیکم دوستو آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے چوکلیٹ ٹرفل یہ ایک یونیک اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ صرف دو انگریڈینٹ سے بننے والی ریسپی ہے چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں کنڈینس ملکہ ٹین نے لیا ہے یہ تقریباً 400 گرام کا ٹین ہے اس کو میلے سی میں ڈال دیا ہے اس کو ہم لو فلیم پر پکائیں گے اس کو ہلکا سا بوائل کرنا ہے اور بیچ میں آپ کو اسٹر کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے تاکہ یہ جل بھی سکتا ہے اب اس کو ہم گرام ہی ایک باؤن میں ٹرانسفر کر لیں گے اس کو تھنڈا کر کے نہیں کرنا وانہ کوکو پاوڈر مکس نہیں ہوگا ایک باؤن میں اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے اب میں اس میں کوکو پاوڈر چھنی میں ڈال کر ایڈ کروں گے سٹینر لے کر آپ اس میں کوکو پاوڈر ڈال دیں سٹینر کی مدد سے کوکو پاوڈر کر چھانیں گے تاکہ لمس نہ بنیں اب میں اس کو مکس کرتے جاؤں گی وقفے وقفے سے اور کوکو پاوڈر اس میں ایڈ کرتے جاؤں گی اس کو مجھے تھک بنانا ہے دیکھیں اچھے سے میں ڈالار ہوں تاکہ لمس نہ رہے ہیں اچھے سے mix کرنے اس کو پھر میں نے دوبارہ کوکو پاوڈر ایڈ کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے سے mix کرنا ہے گرم میں ہی ہمیں condensment میں کوکو پاوڈر ایڈ کرتے رہنا ہے اس کو اچھے سے mix کرنا ہے تاکہ لمس نہ بن سکیں میں وفئے وفئے سے اس میں کوکو پاڈو ریٹ کر رہی ہوں اور پھر اس کو مکس کر رہی ہوں آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہے یہ پروسس اس پروسس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں ایک اچھی کنسسٹینسی نحن مل جاتی دیکھیں میں نے کر کر کے اس طرح سے اس کو تھک کر لیا ہے بفئے وفئے سے کوکو پاڈو ریٹ کر رہا ہے پھر میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں ابھی بھی اس میں جو مجھے کنسسٹینسی چاہیے وہ نہیں آئی ہے اس کو ہمیں تھوڑا گھاڑا کرنا ہے تھک کرنا ہے تاکہ یہ اس طرح سے رننگ فارم میں نہ ہو تھوڑا تھک ہو پھر میں مکس کر رہی ہوں اس کو اچھے سے آپ کو یہی پروسس ریپیٹ کرتے رہنا ہے ریسیپی بہت آسان ہے لیکن بس اس میں یہ محنت ہے کہ آپ کو اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بیٹر کو تیار کرنے کے لیے جیسے جیسے آپ کوکو پاورڈا ریٹ کرتے رہیں گے یہ آپ کا مکسر ڈارک بھی ہوتا رہ گا اور تھک بھی ہو جائے گا یہاں پہ آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اس کو اتنا تھک ہونا چاہیے اب میں نے ایک باؤ لے رہی ہے اس پہ میں نے ایک شیٹ لگا دی ہے پلاسٹک ریپنگ شیٹ جو ہوتی ہے اب اس کے اندر میں یہ سارا مکسر ڈال دوں گی اور ایون کر دوں گی دیکھیں میں نے سارا مکسر ڈال دیا اس کے اندر اب اس کو میں ایون کر رہی ہوں اچھے سے اب اس کے ہم اوپر دوبارہ سے یہ شیٹ سے کور کر دیں گے اس کو اچھے سے کور کرنے کے بعد اب ہم اس کو فریز میں ون ٹو ٹو آورس کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھک ہو جائے گا اب ہم ایک ڈش لے لیں گے اور اس میں کوکو پاورڈر کو ڈسٹ کر دیں گے پوری جگہ پہ پھلا دیں گے تاکہ ہم اپنا بیٹر جو ہے اس کے اوپر رکھ سکیں تاکہ یہ چپکے نہیں یہ ضروری ہے اس سے بیٹر ہمارا چپکے گا نہیں میں نے اس کو نکال دیا دیکھیں اچھے سے یہ جم کیا ہے اب میں اس کو اس میں نکال کے پھلا دوں گی اب میں اس کے پیسس کروں گی یہ بہت سٹکی ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں کوکو پاورڈر ڈالنا ضروری ہے دیکھیں اب یہ میں نے پیسس کر لیا ہے اب اس کے اوپر بھی میں نے کوکو پاورڈر سپرنکل کر دیا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں اب مجھے اس کو شیپ دینی ہے ہم نے جو پیسس کاٹے ہیں اس کو اچھے سے شیپ دے دیں گے سپرنکل کر دیں گے مزیدار سا ہمارا چوکلیٹ رفل تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی